تو آئیے ناتیہ کلام کے لیے میں اسی اسکول کے ایک اور بچہ کو اسٹوڈینٹ کو آپ کے سامنے رو برو کرتی ہوں الکیجی کی بچی ہے وہ فاقیزہ جن کو میں آواز دیتا ہوں وہ آئے اور اپنے ناتیہ کلام سم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں میرے پیارے بطن تو سلامت رہے مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ کہ جب چھوٹ لگے دل کو مدینہ کی طرف دیکھ پڑی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ نہ تیسرکار کی پڑتی ہوں میں نہ تیسرکار کی پڑتی ہوں میں بس اسی بات اس گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وصیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی قبرے کا خوف نہ رکھنا اے دل اے دل اے دل اے دل قبرے کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکارے دوالم کی زیارت ہوگی جلف لہرہ کے وہ جب آئیں گے جلف لہرہ کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک آر قیامت ہوگی ماشاءاللہ بہت اچھا بہت خوب ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جس طریقے سے تیاریہ کی ہیں یقینا ہمارے لئے فخر کی بات ہے ہمیں فخر ہے اور گرب بھی ہے ان بچیوں پر جس طریقے سے حوصلے کے ساتھ بیتابی کے ساتھ بباگی کے ساتھ آ کر اپنا کلام اتنے بڑے مجمے کے اندر پیش کرتی ہیں اور پیش کر کر جاتی ہیں تو یقین جان لیا جائے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا جو مقام ہے یا آپ کے بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کتنے آلہ اور عرفہ بنایا گیا ہے کتنی اچھی طریقے سے ان کی سچائی کی جاتی ہے آپ مٹھی دیتے ہیں یہاں کے ذمہ دار یہاں کے ٹیچر یہاں کے ذمہ دار جو بھی ہیں وہ آپ کو سونہ بنا کر دیتے ہیں آپ نے ایک چیز کا نمونہ آپ کے سامنے موجود ابھی یہ بچی آپ کے سامنے ناتیا کلام پیش کر گئی ہے یہ کتنی فخر کی بات ہے یہ اعتماد کی بات ہے اور بھروسی کی بات ہے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچیں یا ان کے تعلیم دلوانے کے بارے میں سوچیں تو آپ آنکھ بند کر کے بلا کسی جھجک کے ساتھ آپ چلے آئے اسکول کے اندر ان کے ذمہ دار سے ملے اور ارمیشن کرا کر اپنے بچوں کی فیچر اور مستقبل کو بنانے کی کوشش کریں خوشش کریں بھروسی کی بات ہے اور مستقبل کو ملے